چیمن پاکستان تحریک انصاف امران خان کی طرف سے میں نے ابھی آئین کے آرٹیکل ایک سو چوراسی تین کے نیچے پبلک آف لارجر پبلک انٹریسٹ جو کوسٹن آف لارجر پبلک انٹریسٹ اس کے اوپر میں نے ابھی ایک آئینی پٹیشن یہاں پہ دائر کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس آئینی پٹیشن کی بنیاد وہ کمیشن ہے جو حکومت نے ابھی قائم کیا ہے جو اس میں شامل ججز ہیں سینئر پیونی جج صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان کے آنریبل چیف جسس اسلام آباد ہائی کورٹ اور آنریبل جاج آف دی بلوچستان ہائی کورٹ وہ ہمارے لیے بہت محترم ہیں اور ہم نے ان کے حوالے سے کچھ چیلنج نہیں کیا حکومت کی بدنیتی اور عدلیہ کے اوپر جو نیا حملہ کیا گیا ہے وہ ہم نے چیلنج کیا ہے بنیادی سوال کہ کیا پاکستان میں کوئی فرد یا ادارہ کسی دوسرے کا ٹیلی فون ٹیپ کر سکتا ہے یہ سوال تیہ ہو چکا ہے اور انیس سو چھانوے میں اس کی سماعت شروع ہوئی تھی اور اس وقت کا جو ڈی جی آئی بی تھا اس کو اتھکڑی لگا کے سپریم کورٹ میں بلائی گیا تھا اور اس کے ذریعے سے ساری بات سامنے آئی تھی ایک لسٹ نکلی تھی جس لسٹ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسس کے فون ٹیپ ہوئے ہیں اور جو وکیل تھے دو تین میں میں بھی شامل تھا میرا بھی فون انیس سو چھانوے کی بات اور یہ ٹیپ کیا گیا تھا یہ ستانوے کی بات ہے انیس سو اٹھانوے میں محترمہ بینظیر بھٹو کے مقدمے میں سپریم کورٹ پاکستان نے جو ریپورٹ شدہ ہے سات ججز نے پی آل ڈی نائنٹین انڈرڈ نائنٹین نائن سپریم کورٹ پیج تھری ایٹ ایٹ یہ وہ ججمنٹ ہے جس میں یہ تیہ کیا جا چکا ہے کہ کوئی بھی فون ٹیپنگ نہیں کر سکتا پاکستان میں اب جو کمیشن بنایا گیا بدنیتی کے ساتھ اس کے ٹی او آرز ناکس ہیں اور ان کا سیدھا سیدھا مطلب عدلیہ پہ حملہ ہے کچھ موجودہ ججز کچھ سابق ججز کچھ سپریم کورٹ کے ججز کچھ ہائی کورٹ کے ججز آپ اگر اس کے ٹی او آرز دیکھیں اور اس کی لینگویج دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ٹیپ کرنے والا فون ٹیپ کرنے والا وہ تو آجی ہے لیکن جن کا کہا جا رہا ہے کہ ان کے آوازیں شامل ہیں آواز شامل ہے یہ نہیں شامل یہ میرا ایشو نہیں ہے وہ گناہگار ہیں اصل تو ہم نے جو چیلنج کیا وہ پانچ چیزیں ہیں اور یومن رائٹس کے حوالے سے جو سیول لیبرٹیز کے یومن رائٹس کے ایکٹیویسٹ ہیں اور جو ان کی تنظیمیں ہیں ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو پاکستان میں اس وقت یومن رائٹس کی انفورسمنٹ کے حوالے سے فکر ماند ہیں اس لیے کہ بنیادی انسانی حقوق تو ختم ہو گئے تو پہلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہم سپریم کورٹ پاکستان سے اس پیٹیشن کے دریئے سے کیا مانگ رہے ہیں نمبر ون یہ ہے کہ جو تیشدہ بات ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ تی کر چکی ہے کہ فون کوئی ٹیپ نہیں کیا جا سکتا پہلا امپورٹنٹ جو کوئیسٹن ہے پابلک امپورٹنس کا وہ یہ ہے کہ وہ کون ہے جس نے ٹیلی فون ٹیپ کیے دوسرا کوئیسٹن یہ ہے کہ ٹیلی فون ٹیپ کس قانون کے تیت کیے اور تیسرا کوئیسٹن یہ ہے کہ کس اتھارٹی نے اجازت دی کہ ٹیلی فون ٹیپ کرو چونکہ چیف ایگزیکٹیو پرائیم منیسٹر ہوتا ہے اس لئے پریزمشن یہ ہے کہ اس نے اجازت دی ہوگی نمبر ون دوسرا ایشو اس میں انسانی حقوق کا ہے وہ جو انسانی حقوق ہیں ہم نے پیرگناف نمبر فورٹین میں لکھے ہیں کہ ان کے لئے ایک پراپر جوڈیشل کمیشن کی ضرورت ہے سپریم کورٹ بنائے اور اس کی دو مثالیں موجود ہیں ایک جوڈیشل کمیشن بنا تھا جو میمو گیٹ کے اوپر بنا تھا وہ اس کی بھی ججمنٹ ہے وطن پارٹی والی وہ ریپورٹ شدہ ہے اور اس میں بھی ایک بڑا بنچ بیٹھا تھا اور دوسرا جو جوڈیشل کمیشن بنا تھا وہ دوہزار تیرہ کے الیکشن کے حوالے سے بنا تھا جس کی سربراہی بعد میں جو چیف جسٹس بنے بلکہ وہ کیر ٹیکر پرائیم منیسٹر بھی بنے ناصر الملک صاحب انہوں نے کی تھی یہ دو مثالیں موجود ہیں پہلے سے ایک اور مثال ہے وہ بڑی عجیب قسم کی مثال ہے اس میں نواز شریف پینما کا اس نے خود خط لکھے کہا تھا سپریم کورٹ کو جوڈیشل کمیشن آپ بنائیں اور آپ پروب کرائیں جس کام کی تحقیقات کی ضرورت ہے پہلا یہ کہ ٹیلی فون ٹیپ کس نے کیے دوسرا یہ ہے کس آثورٹی کے تحت کیے تیسرا یہ ہے کہ جو اصل ایشو ہے وہ کیوں چھوڑ دیا گیا اصل ایشو کیا ہے یومن رائٹس وائلیشنز ہوئی ہیں ان میں انوائلیبیلٹی آف ڈگنیٹی آف بین اعترام آدمیت ہے اور ایکویلٹی بیفور لاؤ ہے اور پروٹیکشن آف لائف ہے اور ایکسٹر جوڈیشل کلنگ ماہ برائے عدالت جو لوگ مارے گئے وہ دوسرا روثلس ارس برحمی کے ساتھ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں تریسرا کسٹوڈیل ٹارچر جو پکڑے جا رہے ہیں ان کے خلاف ٹارچر ہو رہا ہے اور چوتھا جو عام آدمی مارے گئے اس میں اور جو لوگ مارے گئے جن کا تعلق پاکستان تاریخ انصاف سے تھا یا دوسرے کسی محکمے یا شہر سے تھا یا کسی جماعت سے تعلق نہیں تھا ان کی تحقیقات ہونی چاہیے جو پانچویں وہ یہ ہے کہ آرڈیوز اور ویڈیوز جو ٹارچر کی ہیں وہ کون اپلوڈ کر رہے ہیں کہ لوگ مافیا مانگ رہے ہیں کل کی جو ایک ویڈیو ہے وہ دیکھی نہیں جاتی کہ ایک عورت نکلتی ہے اور وہ کہتی ہے وہ لگتا ہے کسی دارے یا پولیس کی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اندر صرف عورتہ نے کہ اندر صرف لیڈیز ہیں اور مردانہ پولیس کے ہاتھوں لیڈیز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے دروازے کے پیچھے یہ پتہ نہیں لگ سکا لیکن اس کی چیخیں ایسی ہیں جو ساتوں آسمان چیرنے والی ہیں جو بچی وہاں پہ چیخ رہی ہے اس کے ساتھ ہی جو انوالیبیلٹی آف چادر اور چار دیواری یہ گھروں کے دروازے توڑے جا رہے ہیں گھروں کے شیشے توڑے جا رہے ہیں گھروں کی پرداداری توڑی جا رہی ہے دوپٹے کھینچے جا رہے ہیں چادر اور چار دیواری اور جو ساتویں پروٹیکشن آف ویمن ٹینڈر ایٹ گرلز انڈ بوائز چھوٹی بچیاں بچے آپ نے دیکھا گرفتار ہوئے کم عمر کے نابالے گرفتار ہوئے اور عورتیں گرفتار کرنے کا شرمناک بات یہ ہے کہ وہ ٹولا جو اپنے آپ کو پنجاب کا حکمران کہتا ہے غیر آئینی طور پر جو بیٹھا ہوا ہے وہ ٹولا کہتا ہے کہ ہم عورتیں اور گرفتار کریں گے اور وہ ینگ لڑکی ہیں جو نائنٹی نائن پرسنٹ گرفتار ہو رہی ہیں یہ کبھی اس ملک میں بھی نہیں ہوا اور کسی اور ملک میں مجھے نہیں پتا اتنے بڑے پیمانے پر کبھی ہوا ہو اس کے ساتھ ہی جو پرائیویسی آف ہوم یہ جو میں جتنے آپ کو بتا رہا ہوں یہ لوگوں کے بنیادی حقوق ہیں جو آئین میں لکھے ہوئے یہ میں نے ٹیبلیٹ کیے ہیں یہ سارے عمران خان نے کہا ہے کہ ان کے اوپر ہم آواز اٹھائیں گے عدلیہ کے سامنے کہ ان کو تحفظ دیا جائے انوائلیبیلٹی اف شیف گارڈ اف ارسٹ انڈ ڈیٹینشن آپ دیکھ لیں کہ ایک دن گرفتار ہوتی ہے شیری مزاری وہ ایک انتہائی پڑی لکھی خاتون ہے اور انتہائی پرام اتجاج کے لیے وہ باہر نکلتی ہیں جب بھی نکلیں پھر دوسری دفعہ پکڑی جاتی ہیں پھر تیسی دفعہ پکڑی جاتی ہیں پھر چوتھی دفعہ پکڑی جاتی ہیں ان کی سابزادی کہتی ہے میرے بال کھینچے گے مجھے گسیٹا گیا تھانے میں تھانے میں یہ چیزیں ساری کی ساری وہ کمیشن تیہ کرے یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے یہ شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ جیلی یا پتہ نہیں کونسی والی آڈیوز اور ویڈیوز لیک کرنے کا کاروبار چلایا گیا اور جو کاروبار چلانے والی ہیں وہ حکومتی پارٹی کی ڈیفیکٹو سربراہ ہیں جو کہتی ہیں ہر کسی کی آڈیو میرے پاس ہے ہر کسی کی ویڈیو میرے پاس ہے اس سے اگلا جو ہے فریڈم آف مومنٹ ہے لوگوں کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دے رہے پاکستان والوں کو کہتے ہیں کہ یا تم غلام بنو یا تم غدار بنو گے جو غلام نہیں بنے گا وہ غدار بنے گا جو غلام بنے گا وہ غدار نہیں بنے گا اس سے اگلا جو ہے فریڈم آف ایسوسیشن ہے کہ لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے میٹنگ اپنی نہیں کر سکتے فریڈم آف سپیچ اور ایکسپریشن ہے لوگ بول نہیں سکتے ٹی وی چلا نہیں سکتے فریڈم آف پریس ہے اس کے آگے پھر یہ سارے وہ حقوق ہیں جو بنیادی انسانی حقوق اور ریاست کے رہنمہ وصولوں میں آئین کے اندر لکھے ہوئے ہیں اس میں کوئی چیز باہر سے شامل نہیں کی گئی اور اگلا ایک ایکوالٹی آف سیٹیزن بیفور لو فور ایکسرسائزنگ دیر کونسٹیٹوشنل رائٹس موسیقی